موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز صلی اللہ علیہ وی ٹی سی ٹیچر آپ تمام کا ایم سی جم وی ٹی سی آن لائن ویڈیو سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں بچو آج کے سیشن میں ہم یہاں پر شماریات کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں شماریات میں سے پہلے ہم نے جائے تو سیون پوائنٹ ہون ایگزرسائز حل کی ہے آج کے سیشن میں ہم سیون پوائنٹ ٹو ایگزرسائز یہاں پر حل کریں گے تو چلی ہم یہاں پر نوی جماعت میں ریاضی حصہ ایک میں یہاں پر بات کر رہے ہیں شماریات کے بارے میں تو موٹیات کا جمع کرنا اور شماریات کے تعلق سے یہاں پر ہم بات کریں گے آج کے سیشن میں ٹھیک ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں پر جماعات حاصل کرنے والے ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر موٹیات کا جمع کرنا اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر سیون پوائنٹ ٹو ایگزرسائز حل کریں گے مشکی سیٹ ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر دیکھیں گے موٹیات کی جماعت بندی کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے جماعت بند تعددی تقسیم کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے اور جماعت بند تعددی تقسیم کی جدل کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تو یہاں پر ہم مشمولی یا غیر مسلسل اس طریقہ سمجھے گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو غیر مشمولی طریقہ یا مسلسل صورت جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے ٹھیک ہے تو بچارچ کے سیشن میں ان تمام نقاط کے بارے میں ہم یہاں پر معلومات حاصل کرنے والے ہیں دسکشن کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آئیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے موٹیات کا شماریات سے ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں بات تو شماریات میں ہم دیکھتے ہیں بچوں کی کسی بڑے گروہ کا مطالع کرنے اور نتائج اخص کرنے کے لئے کچھ اجزہ کا مناسب چھوٹا گروہ بے ترتیب طریقے سے منتخب کرتے ہیں یہ بڑے گروہ کی نمائندگی کرنے والا گروہ ہوتا ہے موٹیات کی عددی صورت کا تذیہ کر کے کچھ نتائج اخص کرنے کے مطالع ہم شماریات کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نمائندگ گروہ کے مطالع کے لئے موٹیات جمع کی جاتی ہے یہ موٹیات اکثر عددی صورت میں ہوتی ہے اس کا تذیہ کر کے کچھ نتائج اخص کیے جاتے ہیں اس قسم کے مطالع کو ہم شماریات کہتے ہیں یاد رکھیں اس میں یہاں پر ہم انگریزی میں اسے اسٹیٹسک کہتے ہیں تو اسے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لاتینی لفظ جو ہے سٹیٹس سٹیٹس سے جو ہے ہم اکثر آج کل وارڈ سپ میں سٹیٹس اس لفظ کو کافی سمجھتے ہیں تو اسٹیٹس اس لفظ سے جو ہے تو یہ بنا ہوا لفظ ہے اور اس کا مطلب ریاست کی حالت ہوتا ہے اس بنا پر پہلے شماریات کا علم ریاستوں کے انتظامی امور سے تعلق رکھتا تھا لیکن فیلحال اس علم کا استعمال سبھی شعبوں میں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سر رونالڈ ایلمر فیشر نے جہا ہے تو سترہ فروری سترہ فروری انیس سو نبے سے انتیس جولائی نائنٹین سکسٹی ٹو یہ ان کا وقت ہے اس کو جو ہے تو جدید علم شماریات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک انگریز ماہرِ معاشیات تھے جن کو جو ہے تو جدید علم شماریات کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو اس طرح سے بچو یہ شماریات کی کچھ بنیادی معلومات تھی اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو موتیات کا جمع کرنا جسے ہم ڈیٹا کلیکشن کہتے ہیں اس کے بارے ہم یہاں پر بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ کسی مقصود گھروہ کے تعلق سے جو معلومات جمع کرتے ہیں وہ خاص طور پر عدد عداد کی شکل میں ہوتی ہے اسے موتیات کہتے ہیں ٹھیک ہے موتیات پھر اس کے بعد میں ابتدائی موتیات پرائمری ڈیٹا جسے کہتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کی موتیات جمع کرنے سے پہلے ہم اسے کس لیے استعمال کرنے والے ہیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے جب کوئی فرد معلومات حاصل کرنے کی جگہ جا کر سوالات پوچھ کر تعداد گن کر وغیرہ طریقے سے موتیات جمع کرتا ہے تو اس موتیات کو ابتدائی موتیات پرائمری ڈیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے سانوی ڈیٹا کے بارے میں تو اس میں دیکھتے ہیں ہم یہاں پر کہ کچھ حالات میں وقت دستیابی آلات کی کمی جیسی وجوہات کی بنا پر موتیات جمع کرنے کا اندراج ذاتی طور پر ممکن نہیں ہوتا ہے ایسے وقت دوسروں کے ذریعے جمع کیوی موتیات سرکاری دفتروں کے ذریعے شائع کردہ موتیات سرکاری شعبوں میں دستیاب معلومات تحقیقی مضامین کی صورت میں موجود موتیات استعمال کرتے ہیں ایسے موتیات کو سانوی موتیات سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں تو بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تحقیق کرنے والا فرد کسی ادارے کے ذریعے پہلے سے جمع کردہ موتیات یا سرکاری دفتروں کے ذریعے شائع شدہ معلومات یا سرکاری شعبوں میں دستیاب موتیات کو استعمال کرتا ہے تو اس قسم کی موتیات کو سانوی موتیات سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں ابتدائی موتیات اور سانوی موتیات کے تعلق سے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی موتیات کے بارے میں اگر بات کریں ہم یہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ اندراج کرنے کے لئے بہت وقت درکار ہوتا ہے اس میں دوسرا جہاں ہے تو معلومات موتیات کی معلومات تازہ ترین اور تفصیل ہوتی ہے اور تیسرا اس میں نقطہ دیکھتے ہیں کہ معلومات جو ہے تو درست اور قابل اعتماد ہوتی ہے یہ تدائی معلومات اور سانوی معلومات میں دیکھتے ہوں کہ فوراں دستیاب ہو سکتی ہے سانوی معلومات اس لئے حاصل کرنے میں کم وقت درکار ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے یہ پہلے اس سے پہلے اس میں پہلے اندراج کیوئی معلومات لینے کی وجہ سے وہ تازہ ترین ہی ہوگی ایسا نہیں کہہ سکتے معلومات کی تفصیل کبھی کبھار کم پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے دیکھتے ہیں اور یہ قابل اعتماد ہو سکتی ہے سانوی معلومات اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ضروری معلومات تھے بچھو جو ہم نے آپ کو معلومات جو دیٹا کلیکشن جو ہوتا ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو پریکٹس سیٹ سیون پوائنٹ ٹو دیکھ لیتے ہیں اس کا سوال نمبر ایک ہے یہاں پر جو دیا ہوا ہے کہ زیل کے مطابق جمع کی گئی معلومات کی ابتدائی ہے سانوی معلومات تمہیں جمعات بندی کیجئے جیسے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں براہ راست اسکول کے ہر کلاس روم میں جا کر ہر طالب علم کے حاضری کی معلومات جمع کی گئی تو یہ کیا ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ کہ ابتدائی معلومات ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہر طالب علم کے اچھائی کی معلومات ہیڈ آفیس میں فوراں بھیجنے کے لئے اسکول کے جسمانی تعلیم کے شعبے کے اندراجات سے معلومات حاصل کی گئی تو یہ معلومات کیسی ہوئی ہے یہ معلومات ہم دیکھیں گے کہ سانوی معلومات ہوئی ہے یعنی یہ معلومات جو ہے تو پہلے سے دفتر میں موجود تھی اور اسے صرف لیا گیا یہاں پر ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ تیسرا سوال ہے کہ نادپور کے ہر خاندان کے اسکول نہ جانے والے طلبہ کی معلومات ذاتی طور پر گھر جا کر جو ہے تو جمع کی گئی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی ہے یہ ابتدائی معلومات ہیں یعنی فیزیکلی جو ہے تو آبزرویشن کیا گیا اور معلومات کو اسی وقت لیک کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابتدائی معلومات میں شامل ہے یعنی ابتدائی موتیات میں شامل ہے اس طرح سے سوال نبت چار ہے کہ سائنس پروجیکٹ کے لیے براہ راز جنگل میں جا کر درختوں کا مشاہدہ کر کے معلومات جمع کی گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسی ہیں یہ بھی ابتدائی معلومات ہے ابتدائی موتیات ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیون پوائنٹ ٹو میں بچو بہت مختصر ایگزرسائز ہے یہاں پر ایک ہی سوال دیا گیا ہے اور اس کے تمام جوابت ہم نے یہاں پر لیے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں اور موتیات کی جماعت بندی کے بارے میں یہاں پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ خام موتیات کو بہتر طور پر بامانی بنانے کے لئے نے مختلف گروہ یا جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کہ تقسیم کرنے کے اس عمل کو موتیات کی جماعت بندی یا تعددی تقسیم کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تعددی تقسیم کی جدل بنانے کے جو دو طریقے ہیں وہ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے غیل جماعت بند تعددی تقسیم کی جدل اور دوسرا طریقہ ہے اس میں جو ہے تو دیوی خام عددی موتیات کو سعودی یا نظر ہم یہاں پر جا ہے تو دیکھتے ہیں نزولی ترتیب میں لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ عدد کیس میں اور کسی عدد کے مسلسل وقع ہونے کو شماریاتی نشانات یعنی تیلی مارک کے ذریعے جا ہے تو ظاہر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ عدد کیسے اور اس قسم کی تقسیم کی جدل میں تین کولم ہوتے ہیں جو شماروں شماریاتی نشان اور تعدد کو ظاہر کرتے ہیں ان تین کولموں میں مطالقہ خام موتیات کا اندراج کیا جاتا ہے تو تمام جو ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تمام تعدد کی کلتعداد کو اند سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ تمام تعددوں کو تعددوں کی جمع کو جو ہے تو سگمہ ایف آئے سگمہ ایف آئے سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر شماروں کی تعدد بہت زیادہ ہو تو جدل بنانے میں کافی دکت اور دشواری پیش آتی ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں بچو یہ غیط جماعت بند تعددی تقسیم کے تعلق سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے جماعت بند تعددی تقسیم کی جدل کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب موطیات کے شماروں کی تعدد زیادہ ہوتی ہے تب غیر جماعت بند تعددی تقسیم تقسیم جدل کی وسط زیادہ ہوتی ہے اسے بنانے میں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے اور ان موطیات کا تذیعہ کرنا اور کوئی نتیجہ خاص کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہم کہ جب شماروں کی تعدد بہت زیادہ ہو تو موطیات کی گروہ بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت بند تعددی تقسیم جدل بنانے کی جو ہے تو دو طریقے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے مشمولی طریقہ یا غیر مسلسل طریقہ ٹھیک ہے جیسے ہم انکلوزیو میتھرڈ ڈس کنٹینیویس فارم کہتے ہیں جیسے ٹھیک ہے اسی طرح سے جو دوسرا میتھرڈ ہے وہ ہے غیر مشمولی یا متسنائی طریقہ جسے مسلسل صورت کا طریقہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں یہاں پر اس طرح سے جسے ہم انگلیش میں ایکسکلوزیو میتھرڈ یا کنٹینیویس فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اب ان دو طریقوں کے تعلق سے معلومات حاصل کرتے ہیں بچو تو اس میں ہم دیکھیں کہ مشمولی جو یا غیر مسلسل طریقہ ہے اس کے تعلق سے چند اہم اسطلاحات ہے اس کے تعلق سے ہم یہاں پر بات کریں گے تو اس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں موتیات کی وسط کے تعلق سے ٹھیک ہے سب سے بڑے موتیات کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے عدد کے فرق کو موتیات کی وسط رینج کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھئے موتیات کی وسط کسے کہتے ہیں تو موتیات کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے عدد کے فرق کو موتیات کی وسط کہتے ہیں رینج اسی طرح سے اگر دیوی موتیات میں سب سے چھوٹا عدد اکیس اور سب سے بڑے عدد ساٹھ ہو تو اس موتیات کی وسط کیا ہوگی تو سکسٹی مائنس ٹوینڈی ون اس ایکل ٹو ٹھرٹی نائن اس طرح سے جو ہے تو اس کی وسط ہوگی ہم یہاں پر یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم اس کے بعد بات کریں گے یہاں پر وقفہ جماعت یا وقفہ جماعت کے تعلق سے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیوی موتیات اکیس اور ساٹھ کو جن پر اوپر بحث کی گئی ہے موضوع گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اس سے جیسے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ حد جماعت اگر ہم یہاں پر لینا ہے تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کے ڈسکریپشن ہم یہاں پر کر لیتے ہیں کہ جیسے اکیس سے تیس اور اکر تیس سے چالیس اسی طرح سے اکیس سے ساٹھ ان گروپوں کو جماعت یا وقفہ جماعت کلاس انٹرویلز کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں حد جماعت دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جماعت اور جماعت حد جماعت اور اسی طرح سے ہم یہاں پر جا ہے تو اوپری حد جماعت ہے اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے حد جماعت میں یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں جماعت اکیس سے تیس میں اکیس اور تیس بلترتیب نیچے لی حد جماعت اور اوپری حد جماعت ہے اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ تعدد کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں یہاں پر فرکوینسی جسے کہتے ہیں ہم یہاں پر تو اس میں دیکھتے ہیں کہ موتیات میں سے کسی مقصود جماعت میں مشاہدات کی تعدد کو اس جماعت کا تعدد کہتے ہیں جیسے جماعت 21 اور 30 میں مشاہدات کی تعدد 5 ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جماعت 21 سے 30 کا تعدد 5 ہے ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یاد رکھئے اس طرح سے اگر ہم یہاں پر بات کرے تولے جماعت کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس میں جا ہے تو اکیس سے تیس کا تولے جماعت اگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم یہاں پر دیکھ سکتے بچھو اکیس سے تیس تک کے یا اکتیس سے چالیس تک کا تولے جماعت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں کیا ملے گا ٹھرٹی ون مائنس ٹھرٹی ون از ایکل ٹو ٹین ہے نا یا جا ہے تو فورٹی مائنس ٹھرٹی کرتے ہیں تو ہمیں ملے گا ٹین ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو متواتے جماعتوں کا نیچے لی حدوں یا اوپری حدوں کے درمیان فرق کو جا ہے تو تولے جماعت یا عرضے جماعت یا وقفے جماعت کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یاد رکھنا ہے اس میں جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اکیس سے تیس یا اکتیس سے چالیس اس میں کتنے کا فرق ملے گا ہمیں یہاں پر دس کا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر وست جماعت کے بارے میں بات کریں گی تو ہم دیکھتے ہیں کسی جماعت کی اوپری حد اور نیچلی حدوں کے حسابی میانیاں یعنی اوسط کو جا ہے تو وست جماعت یا وقفے جماعت جماعت کی نیچلی وست کی وستی قیمت کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں اور ایک بار اس سے کہ کسی جماعت کی اوپری اور نیچلی حدوں کے حسابی میانیاں یعنی اوسط کو وست جماعت یا وقفے جماعت کی وستی قیمت کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کا فارملہ دیکھ لیتے ہیں وست جماعت کا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اوپری حد جماع نیچلی حد بٹے دو ٹھیک ہے مسئلہ نا کہ جماعت ہم یہاں پر ایک کس سے تیس کا وست جماعت دیکھ رہے تو کیا ملے گا ہم یہاں پر ایک کس جماع تیس ٹھیک ہے اگر ہم اوپری حد دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو ہمیں کتنی میٹھ رہی ہے اور نیچلی حد دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنی میٹھ رہی ہے تو ایک کس اور تیس ہے ٹھیک ہے بٹے دو تو ان دونوں کی جمع کریں گے ہم تو یہاں پر کتنا ملے گا ابھی ایک کاون بٹے دو یعنی جواب کیا ہوگا ہمارا یہاں پر ٹوئنٹی فائف پوائنٹ فائف ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو متواتر وست جماعت کا فرق بھی تولے جماعت یا افجماعت ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم یہاں پر یاد رکھنا ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر آگے بڑھتے ہیں بچو اور جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اس کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے غیر مشمولی طریقہ یا مسلسل سورج جسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وقف جماعت اکیس سے تیس یا اکتیس سے چالیس لیں تو تیس اور چا اکتیس کے درمیان واقع کوئی شمارہ کوئی مشاہدہ جدل میں شامل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے اگر ہم وقف جماعت اکیس سے اکتیس اکتیس سے اکتالیس لیں تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اکتیس کو کس جماعت میں شامل کیا جائے ٹھیک ہے تو اس مشکل سے عوضہ برامت کر ہونے کے لیے یہ روایت اب بنا لی گئی ہے کہ ہر وقف جماعت کی نشلی حد اس جماعت میں شامل ہے اور اوپری حد اس جماعت سے خارج ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اب اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے جماعت کے حدود کے تعلق سے پلاس بانڈریز کے بارے میں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ مشمولی طریقے میں جماعتوں کو مسلسل کرنے کے لیے ایک جماعت کی اوپری حد اور اس کے فوراں بعد کی جماعت کی نشلی حد کے عوصت کو اس جماعت کی حقیقی اوپری حد کہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یہی جماعت یہی اس جماعت کے فوراں بعد کی جماعت کی حقیقی نشلی حد بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اس طرح ہمیں جہاں تو مسلسل جماعتیں حاصل ہوتی ہے یاد رکھیں اسے اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں پر اجتماعی تعدد کی جدول کے بارے میں جسے ہم cumulative frequency table کہتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہم کہ غیر مشمولی طریقے میں کسی جماعت کی اوپری حد سے کم جماعتی تعدد اس جماعت کی تعدد اور اس سے قبل کی تمام جماعتوں کے تعددوں کا مجموعہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی جماعت کی نشلی حد سے زیادہ اجتماعی تعدد اس جماعت کے تعدد اور اس کے بعد آنے والی جماعتوں کے تعددوں کا مجموعہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اسے تو اس طرح سے غیر مشمولی طریقہ یا مسلسل صورت یہ ہم نے یہاں پر اس طرح سے دیکھئے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو تھوڑا ہلکا سا سمجھ لیتے ہیں تعددی تقسیمی جدول کو تو دیکھتے ہم یہاں پر اس کے دو حصے ہیں ایک تو غیر جماعت بند اور دوسرا جو ہے تو جماعت بند ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں غیر جماعت بند تو اس میں طلبہ کی تعداد ہیں نبی جماعت میں طلبہ کی تعداد ڈاوی جماعت میں طلبہ کی عمر یہاں پر دیوی ہے اور تعداد دیوی ہیں ٹھیک ہے طلبہ کی تعداد دیوی ہے اور ان کی عمریں دیوی ہیں اس طرح سے تو یہ غیر جماعت بند اور اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے تو جماعت بند میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں مشمولی طریقہ یا وقف جماعت اور اگر مشمولی طریقہ مسلسل جماعت جسے کہتے ہیں یہاں پر تو اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پر مشمولی طریقے میں طلبہ کی تعداد اور جوتے کا نمبر ہے دو سے چار ٹھیک ہے اسی طرح سے انتیس طلبہ جا ہے تو پاس سے سات نمبر کا جوتا ہونے لگتا ہے اور سات طلبہ جنہیں آٹھ سے دس نمبر کا جوتا لگتا ہے تو اس طرح سے یہ مشمولی طریقے میں یہ بتایا گیا ہے اس طرح سے ہم یہاں پر اوچھائی اگر دیکھتے ہیں غیر مشمولی طریقہ مسلسل جماعت میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کنٹینیویشن یہاں پر ملے گا آپ کو تو اٹھارہ طلبہ کی تعداد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک سو پچاس سینٹی میٹر سے ایک سو پیٹالی سے ایک سو پچاس سینٹی میٹر اوچھائی ہے اور ستہ اس طلبہ کی تعداد اگر دیکھتے ہیں ہم یہاں پر تو ایک سو پچاس سے ایک سو پچپن اوچھائی جا ہے تو یہاں پر سینٹی میٹر میں ملتی ہے اسی طرح سے تین طلبہ ایسے ہیں جو کی کیسے ہیں جن کی ایک سو پچھپن سے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر اوچائی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچو یہاں پر اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملیں گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو اس طرح سے بچو یہاں پر ہم نے یہ کچھ معلومات آپ کو یہاں پر فرہاک کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ نے اسے ضرور سے سمجھاؤ گا اس کے بعد ہم جو 7.3 اگزرسائز یہاں پر حل کرنے والا ہے اس میں بچو اس کا استعمال یہاں پر ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اسے یاد رکھیں آپ ٹھیک ہے اس کے فوراں بعد ہم یہاں پر جا ہے تو 7.2 اس 7.3 اس اگزرسائز کو یہاں پر حل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے جب تک اس کے پریکٹس کیجئے ساڑا ڈیکھو ٹھیک ہے اپنا اس کے پر کام کرنے والا ہے ہیں ساڑا ڈیکھو ٹھیک ہے اس کے پر آخر سوڑا ہیں اس کے پر آخر سوڑا فرم کیا جاتا ہے ہے اس کے پر آخر سوڑا فرم سے میں قدرد ہو وہ اس投ہ ڈسکرپشن باکس میں جانا ہے اور وہاں چند اہم سوالات دیئے گئے ہیں انہیں حل کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے تاثرات کا جائزہ لینے کے لئے ایک گوگل فارم ڈسکرپشن باکس میں ہے اسے آپ کو پر کرنا ہے